الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تُلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل خدتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین محترم رفقاء تنظیم اسلامی اور محترم احباب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے اللہ سبحان و تعالی سے دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سبحان و تعالی آپ سب کو ہم سب کو اپنے حضمان میں رکھے عافیر السلامتی کے ساتھ رکھے ایمان کے مزید بڑوتنی مجھے اور آپ کو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ آج ہم رفقاء تنظیم اسلامی کے مطلوبہ احصاف کے حوالے سے جو پہلا وصف ہے اس کا مختصر مطالع کریں گے آپ کے علمے ہیں کہ تنظیم اسلامی میں امارت کی تبدیلی کے بعد جو بھاری ذمہ داری امیر کے میرے کاندوں پر آئی ہے اس کے بعد پاکستان بھر میں الحمدللہ بیس حلقوں میں اجتماع سے خطاب ہوا اور اس میں بھی میں نے چاہا کہ اپنے رفقاء تنظیم کے سامنے جو رفقاء تنظیم کے مطلوبہ احصاف ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے اور ایک حدف کے طور پر یہ بات اپنے اور ان کے لیے سامنے رکھی گئی کہ ہم ان احصاف کو دہراتے بھی رہیں اور اپنانے کی بھی کوشش کریں سالانہ اجتماع بوجود اور حالات کی وجہ سے جو منسوخ ہوا اس کے بعد متبادل اجتماعات کیلئے جو خطاب میں نے ریکارڈ کروایا تھا اس میں بھی میں نے گدارش کی تھی کہ رفقاء تنظیم اسلامی کے مطلوبہ احصاف یہ ہمارے سامنے رہیں ان کو ہم دہرائیں اور اپنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ اسی تسلسل میں آج ہم رفقاء تنظیم اسلامی کے مطلوبہ احصاف کے حوالے سے پہلے وصف کا مطالعہ کریں گے لکھا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں اپنے ایمان اور یقین میں پختگی اور گہرائی پیدا کرنے کی ہر دم کوشش کرتا رہے جس کے لیے فهم اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کو معمول بنائے اور قرآن حکیم کے دروس کی محفلوں میں پابندی اور تسلسل کے ساتھ شرکت کرے یہ دس احصاف امیر تنظیم کے لیے بھی ضروری اور ہر رفق تنظیم کے لیے بھی ضروری آئیے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہماری دعوت کا ذریعہ قرآن حکیم ہمارے تربیت کے معاملات کے حوالے سے بنیادی ذریعہ قرآن حکیم ہمارے تسکیہ کے حوالے سے بھی بنیادی ذریعہ قرآن حکیم تو ہم تو قرآن حکیم کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس معاشرے میں الحمدللہ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کئی بھی جو اولاً ان کا جو تعرف معاشرے میں رہا وہ ایک دعی قرآن کے تعلق سے گوکے ادھو نے ایک تنظیم اسلامی کے عنوان سے انقلابی جماعت بھی قائم کی ہے تاکہ غلب دین اور اقامت دین کے جدو جو حتم کر سکیں البتہ پہلا بنیادی تعرف کیا ہے وہ دعی قرآن تھے محترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ تو ایک رفیق تنظیم کا بھی قرآن حکیم کے ساتھ مسلمان ہونے کے بھی ناتے اور رفیق تنظیم ہونے کے ناتے بھی قرآن کے ساتھ ذاتی مضبوط تعلق ضروری ہے آئیے اب ایک ایک جملے پر کلام کریں پہلا جملہ ہے اس ورس کے بیان میں اپنے ایمان اور یقین میں پختگی اور گہرائی پیدا کرنے کی ہر دم کوشش کرتا رہے سورة العصر کا درست ہم سب نے سنا ہے شرائط چار بیان ہوئی نجات کے لئے ایمان عمل صالح تواسی بالحق تواسی بالصبر اور آپ نے یہ درست سن رکھا ہے بانی تنظیم اسلامی سے بھی کہ اگر صبر کے مراحل نہیں آ رہے تو حق کے بیان میں کوئی مسئلہ ہے اور اگر حق بیان نہیں ہو رہا تو عمل صالح میں کہی مسئلہ ہے اور اگر عمل صالح میں کمزوری ہے تو مسئلہ کہاں ہے ایمان میں اقرار باللسان تو حاصل ہے تصدیق بالقلب کا معاملہ ہے اسی کو یہاں لکھا کہ اپنے ایمان اور یقین میں پختگی اور گہرائی پیدا کرنے کی ہر دم کوشش کرتا رہے یہ دل میں ایمان ہوتا ہے تو عمل سیدھا ہوتا ہے اور ایمان کی بڑوتنی ایمان کی آبیاری ایمان کی گہرائی ایمان کی پختگی اولین اس کا ذریعہ خود اللہ تعالی کی کتاب قرآن حکیم ہے چنانچہ سورہ نفعال کے آیت نمبر دو میں ذکر آتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان اور جب جب ان کے سامنے اللہ سبحان و تعالی کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو تلاوت قرآن کا ذوق و شوق بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے ایک سوال کرلوں میرے اور آپ کے لئے آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت میں نے اور آپ نے کب کی تھی الحمدللہ اکثر نے یقیناً آج بھی کی ہوگی جب آپ یہ گفتگو سن رہے اچھا دی آخری مرتبہ قرآن حکیم کی تکمیل کب ہم نے کی تھی گذشتہ رمضان میں یا اس سے بھی کبھی پہلے بس یہ فوٹ فور تھوٹ ہے اگلا جملہ لکھا ہے جس کے لئے فہم اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کو معمول بنا ہے اب دوسری بات آگئی صرف تلاوت نہیں تدبر اور فہم کے ساتھ یعنی مطلق تلاوت کرے بغیر سمجھے بھی کرے سواب ملتا ہے علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے جامی ترمیز شریف کی روایت تیس نیکیا ہو جائیں گی علف لا مین کوئی اگر پڑھے الحمدو پڑھے تو پچاس نہیں کیا ہو جائیں گی کوئی شک نہیں جامی ترمیز شریف کی روایت مگر ابن ماجہ شریف میں روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آیت قرآن کی سمجھ لینا سو رکت مراد نفل سے زیادہ افضل ہے یہ فہم قرآن کی احمیت کا معاملہ اور تلاوت کا ترجمہ کیا ہے تلاوت کا عام ترجمہ پڑھنا بلکو صحیح بات ہے لیکن تلاوت کا مفہوم پیچھے پیچھے آنا بھی تو ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم چاند کی جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے تو یہ پیچھے پیچھے قرآن کے کب آئیں گے دعا کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا اَلَيْسِ قرآن کو ہمارا امام بنا دے قرآن امام کب بنے گا جب اس کے مطابق عمل کریں گے اور وہ کب ہوگا جب پتہ تو قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے تو اپنے ایمان کے آبیاری کے لیے بھی قرآن کو اپنا واقعیتاً امام بنانے کے لیے بھی فهم اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کو معمول بنائے ترجمہ اس کا آغاز ہے اللہ تعالیٰ تشریقہ اور تفسیر کا مطالع کرنے کی بھی توفیق دے مجھے اور آپ کو مسید اللہ حمد دے توفیق دے عربی سیکھیں قرآن عربی تاکہ ترجمہ کا بیریئر بھی ہٹ جائے ترجمہ اس کی ضرورت نہ رہے اور رب کائنات کے الفاظ میں فهم مجھے اور آپ کو ملتا چلا جائے نماز میں تلاوت کریں تلاوت سنیں عموم کی تلاوت کا اعتبام کریں تو ایمان کی آبیاری ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ و تعالیٰ تو فهم اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کو معمول بنائے اور اگلا اور آخری جملہ ہے اس پہلے وصف کے بیاد میں اور قرآن حکیم کے دروس کی محفلوں میں پابندی اور تسلسل کے ساتھ شرکت کریں پابندی اور تسلسل کے ساتھ اسرے کا اجتماع تو ہے ہی ہے اس میں بھی تذکیر بن قرآن کا اعتبام ہوتا ہے حلقہ قرآن کی بھی ہمیں ترغیب دلائے گئی ہے نا تنظیم اسلامی کے نظام دعوت میں حلقہ قرآنی پہلے میرے لیے ہے قرآن کی آبیاری قرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاری میری بھی ضرورت ہے اور وہ ایک دعوت کا ذریعہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو احباب کو بھی اس میں شامل کرنے کے ہم کوشش کریں لیکن یہاں لکھا ہے قرآن حکیم کے دروس کی محفلوں میں پابندی اور تسلسل کے ساتھ شرکت کر رہی جو فیزیکلی محفل میں آ کر بیٹھنا ہے اس کے اپنے اثرات ہیں ہاں بانی محترم تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کے دروس ہزاروں کی تعداد میں یعنی ہزاروں گھنٹے ریکارڈٹ موجود ہیں ان کا سننا بھی مفید ہے وہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے لیکن جو فیزیکلی اسرے کے اجتماع کے ساتھ ساتھ حلق قرآنی میں آنا ہے اس کی اپنی برکات ہیں اس کے اپنے فوائد اور اثرات ہیں اور پھر وہ دعوت کا بھی ہمارے لئے بہت بڑا ذریعہ ہے یہ آج ہم نے یا دہانی کے طور پر تفصیل تو اور بھی ہو سکتی ہے رفقائے تنظیم اسلامی کے مطلوب اور صاف میں سے پہلا وصف بڑھا اپنے ایمان و یقین میں پختگی اور گہرائی پیدا کرنے کے ہر دم کوشش کرتا رہے جس کے لئے فہم اور تدبر کے ساتھ قرآنی مجید کی ذات سے زیادہ تلاوت کو معمول بنائے اور قرآنی حکیم کے دروس کی محفلوں میں پابندی اور تسلسل کے ساتھ شرکت کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق مضبوطی اس کی باقاعدہ تلاوت فہم اور تدبر کے ساتھ تلاوت قرآنی عربی سیکھنے ترجمہ سیکھنے اور محافل قرآنی میں شرکت کرنے حلق قرآنی میں شرکت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایمان کے ہمارے آبیاری ہو اور عمل میں محنتوں میں قدم اور آگے بڑھتے چلے جائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ